سولے پاک سے نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قبریں گراہ دو وہ شیعہ کے ہاں بھی روایت ہے انچی تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے غالباً ابن عجر نے بھی لکھا ہے اگر میں غلط نہیں کہا رہے ہیں ابن عجر کے غالبانہ والا دیتے ہیں کہ یہ تو کلیر ہے جی یہ تو مشرقین اور کفار کی قبر نہیں جی ابن عجر تو بچارے بہت بعد میں آئے آٹھ سو باؤن اجری میں فطول باری آٹھ سو باؤن اجری میں آئے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے یہ دو حدیثیں امام مسلم نے ان کو پھکییں دیئے ہیں ایک کٹھی لکھی ہیں دونوں حدیثیں یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی بھی یہ جو پمفلٹ دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں میں تجھے اسی کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمور کیا تھا کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویب دیکھو تو اس کو مٹا دو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ڈبل ٹو فور تھری مفتی آمد جارہاں نعیمی صاحب نے بھی جالہ حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ یہ کافروں کی قبریں تھی یہ ڈبل ٹو فور تھری سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے ہیں اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس کس کی قبریں تھی وہ تو میرے بھائی بقی اغرکت میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ کٹھے ہی قبرہ سان ہوتے تھے اس وقت کبریں بھی کٹھی تھی یہ ساتھ ہی حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک حدیث پہلے وہ ڈبل ٹو فور تھری ہے یہ ڈبل ٹو فور ٹو ہے کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا سیابی کا ساتھی کون ہوگا کافر ہوگا مسلمان سیابی ہوگا یا تابی اٹلیس تابی نہیں تو سیابی تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو مفتی صاحب بول ٹوی علی سرکار اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو اور اس میں جو اجازت ہے وہ ایک بالشت تک ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا سفیان تمار تابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے وہ ایک بالشت اونچی تھی ایک بالشت ایون آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالشت اہدخواہ جی آمزہ بریلوی صاحب دی قبر بھی انہوں تو اڑا دے مسئلہ ہی آل کر رہے ہیں تو اسی قرآنوں دیشنوں دے مندہ ہی نہیں بزرگانوں مندے ہو نا اور جناب وہ گمبتوں باہت دسکس کرنے ہیں پہلے دے قبر تو اڑی ہیں قبروں دے پٹوائیے نا پکیاں ایڈیڈیڈی اوچیاں اے دیکھو جی یہ جہاں میں نے نیچے اونگلی رکھی ہے یہ آمزہ بریلوی صاحب کی قبر ہے ایک بالشت اونچی ہے آج بھی مٹی کی ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے انہوں نے وسیعت کی تھی یہ اریجنل تصویر ہے مذہب بریلوی صاحب کی قبر کی پہلے انہوں تو پکا کرو نا اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جو امارتیں بنانا ہے وہ گمبت بنانے کی معارض نہیں ہے قبر کے اوپر امارت بنانا منہ ہے وہ الہ اور فوق کا فرق لیتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنیمی ہیں نا فوق بھی بنے میں ہیں گمبت اور علا بھی بنے میں ہیں کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا ہونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں جس ڈیفنیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں مارت بنانا غلط ہے اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے علی بن عثمان اجویری کی قبر نیچے تیخانے میں ہے کم از کم پچیس تیس فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے گئے ہیں اور میں آپ کو اس کے پر ایک لطیفہ سناتا ہوں غلام صورت سعیدی صاحب میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی ہے معاف فرمائے فوت ہو گئے شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے آج جتنا یہ مینڈک مدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے بریلویوں کے محقق تھے ان سے میری فون پر پندرہ منٹ انہی قبروں کے بار بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پر مزارات بنانا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے اللہ قبرمن ہے تو میں نے کہا یہ اللہ کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائے ایٹے جوڑ جوڑ کے میں نے کہا جیسے علی بن عثمان عجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تیخانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہوئے ہیں اور گھوڑنے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے اور جتنے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے اور جناب وہ ملتان کے اندر باول حق ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر عمارت بناتے ہیں لے جاتے ہیں پانچھے فوٹ اونچی روپ ڈالنے کیلئے لوگوں پہ یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا نالی ٹھوس ہوگے کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا ان کو تھا کئی کال نہ ریکارڈ کر رہا ہوں اتنی لوگوں کی جرت نہیں ہے اللہ پہ بھی ان کی جو اللہ والا جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اللہ والا یعنی پر اپان کہتے ہیں جو فوق کے لفظ نہیں ہیں اللہ کے لفظ ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم فار دا سیکھ آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں اللہ بنیمی ہیں دکھائیں کونسی ایک بالی ستو زمین کے برابر ہے گمت کو دمباز میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ گمت شمت ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح صحابہ نے سونے کے گمت بنانے تھے تابعین نے تبہ تابعین نے یہ ساڑھے چھے سو سال کا گیپ کیوں آیا ہے